بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حیات بلاغ اچھا جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل چھٹییں چل رہی ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو گھر رہی ہیں تو گھر میں تھوڑی کوکنگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں گھرالوں کے ساتھ سوچا کہ چلو آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ آج کیا ہم بنانے لگا ہے ہم بنانے لگے ہیں بریانی تو بریانی کے لیے ہم نے 8 سے 9 مرچے لی ہیں اور تھوڑا سا پیاز اور تھوڑا سا تھوم لیا اس کا پیسٹ بنا لیا ہے 1.5 کے چمچ لیا ہے اس کے کٹیوی مرچوں کے 1.5 ہی ہم نے نمک لیا ہے اور 1.5 ہی ہم نے زیرا لیا اور جو ٹماٹر ہے ٹماٹر ہم نے 8 سے 9 ٹماٹر لیا ہے جو بڑے سائز میں ہوتے ہیں اس کا بھی پیسٹ ہم نے بنا لیا اور چیکن ہمارا 1.5 کےجی ہے مطلب کہ 1.5 کےجی ہمارا چیکن ہے ٹھیک ہے پیاز جو ہے اچھا پیاز جو ہے ہم نے 1 کےجی لیا ہے 1 کےجی سے ایک دو مطلب پیاز اوپر ہی اپنے جانے ہیں کھاٹ کے پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں اوئل بھی ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے بھی لائٹ براؤن کرتے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی لائٹ براؤن ہوتا ہے تو آپ کو میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے جو پیاز ہمارا لائٹ براؤن ہو گیا یہ میں چیکن ڈال دیا تھوڑا سا میں نے چیکن ڈال دیا ابھی یہ چیکن پاکی جو چیکن ہے وہ بھی ڈال دیا تو اس کے اوپر اس کے اب کیپ رکھ دیں مطلب ڈککن رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ذرا نرم ہو جائے اور پڑ جائے تھوڑا سا اچھا جی جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی دکھایا تھا کہ اری میٹھے لسان اور ادرک کا پیسٹ بنائے مطلب وہ اس میں ڈال دیا چیکن ڈال دیا لائٹ براؤن ہو گیا تو ہم نے وہ بھی ڈال دیا مصالہ وغیرہ جو پیسٹ آپ کو دکھایا تھا اچھا جی باقی چیزیں میں نے دیا دیا کٹی بھی مرشیں زیرہ نمک وغیرہ اور املی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں املی اس لئے ڈالی ہے تاکہ چابلوں میں اس کا بھی ٹیسٹ آئے گا اور اچھی لگے گی املی اور ابھی ٹیماتر ڈال لیں ٹھیک ہے ہمارا پھر یہ مسالہ وغیرہ تیار ہو جائے گا دیکھیں یہ ٹرماتر ٹھیک ہے اچھا جی ہے دیکھ اچھا جی اب یہ مسالہ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ پانی بھی رکھ دیا ادھر اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا تاکہ اس میں ہم چاول وغیرہ بھال سکیں چاول ہم لیں گے 1.5 kg مطلب کہ 1.5 kg چاول ہم لیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے مسالہ ہمارا تیار ہو گئے ماشاءاللہ بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے کیا آپ جب بنائیں گے تو پھر ہی آپ خوشبو کا بتائیں گے کہ کیسی خوشبو آ رہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت پیارا کلر آ گیا اوپر ہمارے بائل ہو گئے یہ 1.5 kg چاول ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے چاول دیکھنے میں زیادہ لگ رہے ہیں تو اب بھی ہم اس کی لگانے لگے ہیں تے والی بریانی بنا رہے ہیں تو اس کی تے لگانے لگا لیں اب چاول کی تے لگانے لگے ہیں دو یہ دیکھیں چاول ہمارے جب ماشاءاللہ سے ریٹی ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چاول اور یہ چھامی ڈکیں بھی بنائی ہیں اور یہ سیلیڈ بھی تو اسی کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ یہ پسند ہے تو اگر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹھیک ہے اور کمنٹ میں لازمی کلکت آئیے گا کہ کیسے لگیں میری ریسپے اوکے جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ